بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سٹیٹ لائف انشورنس کا پیپر ہے پی ٹی ایس کے طرح یہ ہو چکا ہے تیرہ ہمارہ دوزار بیس کو اگر آپ کو یہ پی ٹی ایس میں چاہیے تو اس کا لنک ڈسکرٹ شمجید ہے پاسورٹ اسی ویڈیو میں آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کر داتا ہوں انتہائی اہم کوئسٹن ہے ہم نے موسٹ ریپیٹیڈ کوئسٹن جو ہے وہ بھی اس میں شامل کی ہیں ٹاپک کے ساتھ سبٹی ویڈیو دیکھیں یقیناً آپ کے ہر پیپر کے لیے بہت زیادہ اچھی حسابت ہوگی انشاءاللہ پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل کا کیا نام تھا تو وہ غلام حمد جو تھے پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل تھے اس کے علاوہ دوستو اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے یہ نائنٹین ففٹی ون کے اندر جو تھے اپوائنٹ ہوئے تھے اور یہ نائنٹین ففٹی فائب تک رہے اور اس کے علاوہ دوستو ڈیٹیل جو ہے آپ یہ پوری ضرور دیکھئے گیا کیونکہ یہ چارک چارک ونر کی ڈیٹیل ہے اور یہ آپ کے لیے آنے والے وقت پیپروں میں بھی پیدا مند ہو سکتی ہے محمد علی جناب پہلے تھے دوسرے فاجہ ناظم الدین تیسرے غلام محمد و چوتھے سکندر مرزا صاحب تھے اور ان کا پورا جو ہے ٹائم پیڈیٹ بھی لکھا ہے یہ نائنٹین ففٹی ون میں آئے اور ففٹی فائی میں چلے گیا اسی طرح باقی سب کی بھی ڈیٹیل ہے کیونکہ یہ اسی طرح ہی پیپر میں پوچھن آتے ہیں تو اگر بندے کو ایک دفعہ کیونکہ میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں اس میں ٹاپک کلیر کرتا ہوں اور اس لیے آپ تاکہ آپ کو آنے والے کسی بھی کیونکہ اس طرح اس نے تیسرا پوچھا لے میں دوسرا پوچھے تو آپ کو پتہ ہی نہ ہوگا تو کیا کریں گے تو لہٰذا پوری چیز کو آپ دیکھا کریں اس طرح نیکس پوچھن ہے پاکستان کے ساتھویں پرائی منسٹر کون تھے تو وہ فیروز خان نون تھے اس کی بھی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے دوستو کہ فیروز خان نون جو سیمتھ پرائی منسٹر پاکستان اور نائنٹین فیفٹی سیون کے اندر یہ تینات ہوئے تھے اس لیے باقی جو پاکستان کے ٹوٹل جو ہے بائیس جو عمران خان ہے بائیس میں پرائی منسٹر ہیں سب کی ڈیٹیل میں نے شو کر دی ہے اور آج جب آپ پیڈیا میں ڈاؤنلوڈ کرویں گے وہاں سے بھی آپ کو یہ مل جائے گی یہ ان سب کی ڈیٹیل ہے پہلے لیاقت علی خان تھے دوسرا فاجہ ناظم الدین اور ان کا آفیس اور ساری ڈیٹیل دوستو پہلا اس کے طرح آپ کے اسی سے بہت زیادہ کسٹن سوال ہو جائیں گے پہلا جو پاکستان کا میں الیکشن ہوا تھا جنرل الیکشن انیس سو ستر میں ہوا تھا اس سے پہلے الیکشن نہیں تھے تو یہ والی بھی ڈیٹیل ہے اور دو ہزار اٹھارہ میں جو ہوا تھا یہ کون سا الیکشن تھا یہ مجھے نیچے اپنے کمنٹس میں بتانا ہے اور بائیس میں پرائیمنی سٹرائی مران خان جو دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں الیکٹ ہوئے تھے ٹھیک ہے دوستو دوستو نیکٹ ٹویشن ہے پاکستان کے پہلے کروز مزائل پہن تھے تو وہ بابر تھے ہاتھ اپنے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اور دوستو بابر جو تھے ہاتھ اپنے جو تھے بابر ہیں اور کروز مزائل ہیں مجھے آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ کروز مزائل اور دوسرے مزائلوں میں کیا فرق ہے پاکستان کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے بڑی دفعہ یہ کسٹن آ چکا ہے کینگ اڈوارٹ میڈیکل یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے اور اگری کلچر یونیورسٹی جو ہے یہ بھی بہت پرانی ہے ان کے اس کے بعد بنی تھی اور اس کو مدر آف اگری کلچر یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انڈیئن کہتے ہیں کہ یہ اگری کلچر کی ماں ہے یہ یونیورسٹی تو جو کینگ اڈوارٹ یونیورسٹی تھی یہ 1882 کے اندر بنی تھی نیکس قویشن ہے دوستو پاکستان کے دوسرا بڑا شہر کونسل لہور ہے پہلا کراچی ہے اور تیسرا جو ہے وہ فیصل آباد ہے یہ بھی اہم کوششن ہے پچھلے ایک پیپر میں یہ بھی آیا تو تیسرا بڑے کوششن ہے شیئر کونس ہے تو فیصل آباد چوتھا راول پینڈی پاکستان کے جو سینٹ کے چیرمن کون ہے جس دن ویڈیو میں آ رہا تب تک سادق سنجرانی صاحب جو ہے چیرمن کے سینٹ ہے اور دوستو یہ ان کا کونسا نمبر آٹھوا نمبر ہے یہ آٹھوا نمبر کے اس سے پہلے ساتھ چیرمن آف سینٹ رہ چکے ہیں اور ان کا تعلق بلوچستان سے ہے یہ کیونکہ وہ والا کوششن ہے جو بار بار پوچھے جا چکے نیکس پچھن ہے دہ سینکڑ ہائیسٹ مونٹین آف دہ ورڈ کےٹو لکیٹیڈین یہ کہاں پہ واقع ہے یہ جی بی کے اندر یعنی یہ گلگل بلوچستان کے اندر واقع ہے اور اس کی جو کیٹو ہے اس کی جو ہائٹ ہے چھاسی گیارہ ہیں اور اس کے علاوہ مانٹ آورس جو اٹھاسی اٹھالیس یہ دونوں بھی بڑی دفائن کی ہائٹ بھی پوچھی جا چکی ہے اور اس صفحہ اس نے پوچھا یہ کہاں پہ واقع ہے گلگل بلوچستان میں اور مونٹ آورس جو ہے وہ نیپال کے اندر واقع ہے نیکس پچھن ہے کنٹرول پلس ایم شورٹکٹ ایز یوزڈ ان میکروسافٹ ورڈ ٹو تو کنٹرول ایم جو ہے میکروسافٹ میں جو ہے لیفٹ انڈینٹ کے لیے سمال لیتا ہے یعنی کہ آپ ایدھر ہیں یہاں پہ ہیں تو آپ اس کو یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں کنٹرول ایم کر کے آپ اس کو اس سیٹ پہ کر لیں گے اور میکروسافٹ جو تھا نائنٹین ایٹی تری کے اندر لیز ہوا تھا یہ بھی ایم کچھن بڑی دفعہ یہ بھی پوچھا جا چکے نیکس پچھن ہے ڈا جوائنٹ ملٹری ٹریننگ ایکسرسائیز دروز بہ تری جو ہے ہے سٹارٹی بیٹمین فالنگ کنٹریز کن دو کنٹریز کے درمیان ہوئی تھی یہ دو کب پچھلے دنوں آپ نے ٹی وی پہ بھی سنا ہوگا رشی اور پاکستان کے درمیان ہوئی تھی اور یہ سٹارٹ جو ہے یہ دوہزہ سولہ میں ہوئی تھی دوہزہ سولہ سترہ اٹھارہ اور یہ بیس ہے تو اس لیے یہ اسی طرح ہر سال یہ نیکس پچھن ہے کنٹرول ڈ شورٹکٹ کی یوزڈ ان ایم ایس ورڈ ڈ کسی لیے یوز ہوتی ہے دوستو create ڈ نیو ڈاکمنٹ کنٹرول پلاس ڈ آپ دبائیں گے تو آپ ایک نیا ڈاکمنٹ جو ہے create کر سکتے ہیں ڈیکس کنٹرول ڈ کنٹرول ڈ کسی لیے ڈیوز ہوتی ہے اسے سمجھا رہی ہے کہ اوپن کلیے ہوتی ہوگی اور اس کے علاوہ یہ انہوں نے کیونکہ یہ کمپیوٹر کے لیٹڈ کافی کوششن تھے اس لیے پیپر میں کافی زیادہ کمپیوٹر کے لیٹڈی بھی کوششن پوچھاتا گیا تھے پاکستان جوائنڈ ایس سی او ایز فل میمبر ایٹ سمیٹ نائن جون ٹو تھو تھوزن سیونٹین نو جون دوہزہ سترہ میں پاکستان ایس سی اوشنگائی کا آپریشن اورگنائزیشن کو جوائن کیا تھا کہاں پہ آستانہ میں اور دوستو یہ بڑی دفعہ کوششن آ چکا ہے کہ کب جوائن کیا تھا نو جون دوہزہ سترہ کو اور انڈیا کے ساتھ پاکستان اور انڈیا دونوں کو جس میں جو مستقل میمبر بن گیا تھے تو نو جون دوہزہ سترہ میں آستانہ کے مقام پر یہ پاکستان نے جوائن کی تھی اس کے ٹوٹل کتنے میمبر ہیں ٹوٹل آٹھ میمبر ہے شنگائی کا آپریشن اورگنائزیشن کے اور یہ نائنٹین نائنٹی سکس کے اندر یہ بنی ہے یہ بھی بہت ریپیٹیڈ کوششن ہے بڑی دفعہ آ چکا ہے سینکڑ سمیٹ جو ہے کانفرنس کہاں پہ ہوئی تھی اسلامی کانفرنس کی تو یہ دوستو یہ لہور کے اندر ہوئی تھی اور کہاں لہور میں جو یہ کب ہوئی انیس سو چوہتر میں چوبیس فیوری کو اسے تک انڈ ہوگی تھی اور یہ ٹوٹل ابھی تک کتنی سمیٹ ہو چکی ہیں یہ بھی بڑی دفعہ کوششن آ چکا پاکستان میں ٹوٹل دو تکرین سمیٹ ہو چکی ایک لہور میں اور ایک اسلامباد میں آہو ایسی کے ف فٹی سیون میمبر ہیں اور اس کا نام جو ہیسے دو ہزار گیا ہمیں چینج ہویا تھا اس سے پہلے اس کا نام آہ Virgin Island OF Islamic conference تھا پھر آب ہی کانپریشن دو ہزار گیا ہمیں کر دیے ٹوٹلیاو اسلامی ایس اسلامباد دوس composers اسلامباد کا ٹوٹلن آئریا نو سو چھے مربع کلومیٹر ہے اور یہ پاکستان کا نوان بڑا سیٹی ہے ٹھیک ہے آباادی کے لحاظ اور پوچھلے پےپر میں ایک آئی سی سٹینڈ پر آئی سیٹی سٹینڈ پر اسلامی کیپیٹر ٹرائٹری ٹھیک نیکس فیچن ہے دک فیڈرل منسٹر آف ریلوے فاکسان فاکسان کے جو ریلوے کے کرنٹ فیڈرل منسٹر کون ہے تو وہ آزم خان سواتی صاحب ہیں آزم خان سواتی صاحب اس سے پہلے نارکو ٹیس کنٹرول کے وزیر تھے اور انہوں نے گیارہ دسمبر دوہزار بھی سے اس کو جوائن کیا دا بوائس وار پلینگ کرکٹ میں یہ اس کا کہتا ہے پیسے وائس بنا ہے تو اس کا پیسے وائس جو ہے کرکٹ واز ڈینگ پلیڈ بائی دا بوائس دیکھو دا بوائس ہم نہیں شروع کریں گے ہم جو فکرے کا لاسٹ ہوتا ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں جیسا کہ کرکٹ اوبجیکٹ جو ہے تو کرکٹ شروع میں آئے گا واز کے کیونکہ یہ واز وار ہے تو اس کے بعد بینگ آئے گا جو اس کا فارمولا ہے تو واز بینگ پلیڈ ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ کیونکہ پلینگ کے تھرڈ فارم جب لگے گی میشہ پیسے وائس میں تھرڈ فارم آتی ہے پلیڈ بن جائے گا تو بائی دا بوائس سیم اسی طرح آگیا ہے اسی طرح اس کا فارمولا بھی ہم نے لکھ دیا ہے یہ رول اس کا سبجیکٹ واز وار کے ساتھ بینگ آتا ہے اور ورب کی تھرڈ فارم اور جو پاکیس فکرے رہ جاتا ہے پاکستان کنڈکٹیڈ نیوکلیر ٹیسٹ ٹھائیس مہی نائنٹین یہ بھی یار رکھنا ہے کہ کب ہوئے تھے ٹھائی مہی انیس اوٹھانوے میں کہاں پہ ہوئے تھے چاگی کے مقام پر اور پاکستان کتنے نیوکلیر دماغے کی تقریب پانچ کے قریب اور ٹھائیس مہی انیس اوٹھانوے میں چاگی کے مقام پر یہ ہوا تھا بلوچستان میں واقع ہے چاگی which key is between the control and art art اور کنٹرول کے درمیان کیا ہے دوستو وینڈو ہے اور اس کی کچھ ڈیٹیل اس طرح سے ہے وینڈو آپ جب دیکھیں کہ کمپیوٹر پہ اپنے کی بورڈ پہ کنٹرول آرٹ کے درمیان یہ وینڈو کا ہے اور نیکس ویچن آتا ہے کہ کنٹرول ڈبلیو شورٹکٹ is used to microsoft word تو دوستو سیو اور کلوز کے لیے استعمال ہوتا ہے جب آپ نے فوری بند کرنا ہے تو کنٹرول ڈبلیو کرو خود ہی سیو کر کے بند کر دے اگر آپ اس کو پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو used 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 لکھیں گے سارے چھوٹے لکھنے ہیں اور آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے نیچے اسی ویڈیو کی ڈسکرپچر میں دیکھیں لکھا ہوگا پی ڈی ایف اس کے نیچے لنک ہے اس پر کلک کریں گے تو وہاں پر کھل جائے گا وہاں پر نیو بکس وہاں پر آپ نے used لکھ کے سمیٹ کریں گے تو آپ کے سامنے پی ڈی ایف آ جائے گا پی ڈی ایف کو اوپر تین ڈاٹ ہوں گے وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میت ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دعا میں یہاں رکھیں گے دوست کسی بھی پیپر کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے انتہائی اہم جو ویب سیٹ ہے testpoint.pk آپ نے google پہ جانا ہے وہاں پہ testpoint.pk لکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے simply اس کے اوپر جانا ہے جس پیپر کی تیاری کرنی ہے آپ کے سامنے یہ تمام پاسٹ پیپر رہے ہیں اور سبجیکٹ وائز بھی آگئے ہیں یہ تمام پاسٹ پیپر کے question ہے آپ کی جس چیز کی تیاری کرنی ہے Islamic study کی کہنی ہے تو اس پر کلک کرنے ہے اور آپ Islamic study پر چلیں Islamic study میں آگے دیکھو ڈیٹیل کے ساتھ سارے topic دیئے ہیں آپ topic وائز جس کو تیاری کر سکتے ہیں اس کے بعد آج اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ one by one question کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کس کا جواب کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے سارے question کے جواب پہلے آجیں just reach پہ کلک کریں گے تو سارے جواب پہلے آجیں گے لیکن بہتر ہے کہ one by one دیکھیں اور اس کے بعد یہ آپ ڈیٹیل کے اوپر کلک کر کے اس طور topic کو اچھی طرح تیاری کر سکتے ہیں اب دیکھو یہ question ہے اس کا topic پورا clear قرآن ہے امیہ سلمہ کون تھی امیہ سلمہ نبی کی بیوی تھی چار ہجری ان سے نکاح ہوا ان کی دوسری شادی تھی یہ وہ question جو پچھلے پیپروں میں سے آ بھی چکے ہیں اور اس کا اصل نام جو تھا ہند بنتے ابھی امیہ تھا وغیرہ وغیرہ تو یہی طرح بندے کو دیکھیں اسی طرح لٹر مینی اور جہاد کے کیا مطلب ہے پوری ڈیٹیل بھی اس کی لکھی ہوئی ہے اسی طرح یہ کتالیس ٹائم قرآن میں آ چکا ہے یعنی کہ وہ تمام تاکہ آپ کو ہر پیپر کے لیے فیادے ماند ہو ختیجہ جو رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھی وہ کہاں سے ان کا تعلق تھا بنو اصل سے تھا فرسٹ رومین تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا پندرہ ایئر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تھی وغیرہ ساری چیزیں ہم نے بتائی ہوئی ہیں اور یہ سب سے اچھی ویب سیٹ ہے پاکستان کی تو اس کو ضرور وزٹ کریے گا آپ یہ چین چلاتے ایلو